ٹوڈے وی ٹیسکس ٹاپک پروٹینز پروٹینز موسٹ ابنڈنٹ ارگامن ارگینک کمپاؤنز فاؤنڈ ان سیلز اینڈ کمپائز آور فیفٹی پرسنٹ آف ڈیر ٹوٹل ڈرائی ویٹ پروٹین بہت زیادہ پائے جاتا ہے آرگینک کمپاؤنز ہے جو ہر سیلز کے اندر پائے جائے گا اور جو باڈی کا ٹوٹل ڈرائی ویٹ ہے اس کا پچاس پرسنٹ پوری کی پوری پروٹینز ہوتی ہے کہ ایک جسم ہے باڈی ہے اس پوری باڈی کے اندر پچاس پسنٹ اگر اس کم ڈرائی ویٹ نکالیں گے تو پروٹینز پر مشتمل ہوگا پروٹینز تمام ٹائپ کے سیلز میں پائے جاتی ہے تمام پارٹس میں پائے جاتی ہے اور سیلز کے تمام جگہ میں پائے جاتی ہے پروٹینز کے بیسیکلی فنکشن سکس کر رہے ہیں پروٹینز فارم مینی فنکشن سب سے پہلے اس کا سٹرکچر رول کی پروٹین جو ہے وہ سٹرکچر بناتی ہے جیسے کہ پوری باڈی انسان کے نیل پروٹینز ہیں ہیر پروٹینز ہیں اور سکن پارٹس ہیں پروٹینز سے بنے ہوئے اس کے علاوہ جتنے بھی انزائمز ہیں وہ پروٹینز ہیں کیونکہ انزائمز پروٹین سے مل کر بنے ہیں کنٹول ہول میٹا بلزم تو سارے کے سارے ریکشن جو ہے وہ انزائمز کنٹول کرتا ہے تو اسی طرح جو تمام جو ریکشن ہے وہ انزائم کنٹرول کر رہا ہے تو انزائم بسیکلی پروٹینز ہے تو پروٹینز کا میٹا بلیزم کے اندر اہم رول ہے ایز یہ ہارموز ہارموز بھی پروٹینز کے بنے ہوتے ہیں وہ ریگولیٹ کرتے ہیں بارڈی کے اندر مختلف پروسس جیسے کہ پروٹینز ہیمو گلوبن ہیمو گلوبن کا کام ہے اکسیزن کو کیری کرنا بلیڈ کے اندر ڈیفرنٹ پارٹس کے اندر سپیسیفیک سبسکانز جیسے اکسیزن ہے لپیڈز ہے میتل آئین اکسے ہو ترانسپورٹ اکٹس ہے کچھ پروٹینز انٹی بارڈیز ہوتی ہیں انٹی بالیز وہ پروٹینز ہوتی ہیں جو بارڈی کے اندر بارڈی کیا کام کرتی ہے اگر کوئی پیتو جن کو جاسم اٹیک کرے تو وہ انٹی بالی جو پروٹینز ہے جا کر ان کو کیل کر دیتی ہے کوش پروٹینز ہوتی ہیں بارڈی کے اندر بلیڈ کلارٹنگ پروٹین کہ کہیں اگر زخم لگا ہو تو وہاں سے بلڈ باہر نہ نکلے تو وہاں پر خون کا لوتھا بن جاتا ہے بلڈ کلارٹ بن جاتا ہے تو وہی بلڈ کلارٹنگ پروٹین وہی باڈی کے اندر ہوتی ہے جو انجری کے بعد بلڈ کو باہر ریلیز نہیں ہوئے دیتی اس پروٹین کا نام فیبرینو جین ہے مومنٹ آف آرگنز آرگنیزم جو جاندہ ہے مومنٹ کرتے ہیں تو وہی پروٹینز کے مدد سے مومنٹ کرتے ہیں جو اگر ہم مسل سیلز کی مومنٹ دیکھیں کہ مسلز موم کیسے کرتے ہیں اس میں مومنٹ کا کیا پروسس ہوتا ہے تو اس میں دو پروٹینز ہوتی ہیں ایکٹر اور مائوسین وہ مسلز کو مومنٹ میں ہیلپ کرتی ہیں اس کے علاوہ کروموسوم علیدہ لیدہ ہوتی ہیں اینافیز پروسس کے اندر کے اس کے اوپر بھی ایک پروٹینز ہوتی ہے جو اس کروموسوم کو ایک پول میں دوسرے کروموسوم کریٹ پول میں اس کو علیدہ علیدہ کرواتی ہے آہ تو وہ بھی بیٹا آہ پروٹینز ہی ہوگی پروٹینز آر پولیمرز آف امینویسٹ پروٹینز بنے ہوتے ہیں بہت سارے امینویسٹ سے ملکر پروٹینز بنے ہوتے ہیں تم کہہ سکتے ہیں پولیمرز بہت زیادہ مارزمن یونٹ کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے یونٹس امینویسٹ بہت سارے امینویسٹ ملکر پروٹینز کی فارمیشن کریں گے آہ پروٹینز کے اندر نیکٹوجن بھی ہوتا ہے کاربن بھی ہوتا ہے ایکسیجن بھی پائے جاتا ہے جن پائے جاتا ہے اگر ہم نمبر دیکھیں امینو اسٹرز کے اس کی تعداد تین ہزار سے لے کر مور ہو سکتی ہے مختلف پروٹینز کے اندر امینو اسٹر ایک سو ستر ٹائپ کے امینو اسٹرز پائے جاتی ہیں سیز کے اندر ایک پچیس پروٹینز ایسی ہیں جو انسا پروٹینز ہیں جو بیس ٹائپ کے امینو اسٹرز سے مل کر بنی ہوئی ہیں ایک سو ستر ٹائپ کے امینو اسٹرز ہیں پچیس ٹائپ کے امینویسٹس پروٹینز بناتی ہیں اور زیادہ تر جو پروٹینز بنی ہوتی ہے بیس ٹائپ کے امینویسٹس سے بنی ہوتی ہے ٹوٹل ایک سو ستر ٹائپ کے امینویسٹس ہیں پچیس ٹائپ کے امینویسٹس زیادہ تر پروٹینز کی فارمیشن کرتے ہیں مگر انسان کے اندر یا انیمالز کے اندر جو پروٹینز بنی ہوتی ہے وہ بیس ٹائپ کے امینویسٹس سے مل کر بنی ہوئی ہے اگر ہم اس کا امینویسٹ کا سرکچل فارمولا دیکھیں وہاں درمیان میں کاربن ہوتا ہے جسے ہم الفا کاربن بولتی ہیں اس کے ساتھ ایک الکائل گروپ آر اٹیچ ہوتا ہے ایک امینو گروپ اٹیچ ہوتا ہے اور ایک کارباؤزل گروپ اٹیچ ہوگا اور ایک ایرزون ایٹن جیسے جیسے ہم الفا کاربن بھی چینج ہوتا جائے گا اگر ہم اس کے ساتھ ایچ لگا دیں تو اسے ہم نام دے دیں گے گلائسینز کا اگر ہم اس کے ساتھ سی ایچ تری لگا دیں تو اس جگہ پر الکائل گروپ میں اس امینویسٹ کا نام دے دیں گے الانین کا اسی طرح اس کا کاربن کی تعداد چینج کرتے جائے امینویسٹ کی کٹیگری جو ہے بدلتی جائے گی امینویسٹ آپس میں لنک ہوتا ہے پروٹینز کا پولی فیبڈائٹ باند بناتے گے ایک امینوی امینویسٹ ایچ ہو جائے اسی طرح تیسرا امینویسٹ ایچ ہو جائے چوتھا امینویسٹ ایچ ہو جائے تو اس کے درمیان میں جو باننگ بانگی ہے کاربن باند کی اسے پیپٹائیڈ باند بولتی ہیں پولی بہت زیادہ باند ہے پیپٹائیڈ کے تو پولی فیبڈائٹ پروٹینز بناتے ہیں جو لنک کے جائے ہیڈ آزلز گروپ ہوگا ایک کا ہیڈ آزلز گروپ ہوگا دوسرے کا این ایچ ٹو گروپ ہوگا امینو گروپ اگر یہ ایک امینو ہیڈ آزل گروپ ہوگا ہیڈ آزل گروپ ہوگا دوسرے کا امینو گروپ ہوگا ریکشن کرے گا یہاں سے ایچ ہیڈوگن بانڈ رموو ہوگا اکسیجن رمو ہوگا اور کاربر کا نیٹروجن کے ساتھ جو ہے وہ بانڈ بنے گا جس طرح ہمیں اس کو دیکھیں یہ اس کا این ایچ ٹو گروپ ہے یہاں سے یہ ا اوہج جائے گا ہیڈراکزر گروپ ہیڈ آمونیا کا ایک ہیڈ آٹم جائے گا اور یہاں وارٹرز کی فارمیشن کرے گا اور یہاں کاربر کا نیٹروجن کے ساتھ دریکٹ می للڈ بانڈ بان لے گا اور کیا سی بین اور جانڈ بانڈ بانڈ جو ایک ہیڈ آٹم , سی ایک ایڈ امٹن بانڈ 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 رہی گا یہ سین بانڈ بڑھ رہا ہے تو اس سے ہم بولتے ہیں کہ یہ کاربن نیٹوین کا بانڈ ہے پیپٹائیڈ بانڈ کی فارمیشن کر رہا ہے